لاہور میں بارش اور تھنڈی ہواوں نے گرمی کی شدد کو کم کر دیا ہے مگر اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہیں رکھ سکا ہے دو سے تین گھنٹے کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیو سعید بلوج سے جی سعید بلوج بتائی گا جی لاہور اور اس کے مضافات میں تھنڈی ہوایں چلنے اور ہلکی بارش کی وجہ سے موسم میں کچھ بہتری آئی ہے موسم قدر خوشگوار ہوا ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے ابھی بھی لاہور میں دو سے تین گھنٹے کی آسٹن لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ جو دہی علاقے ہیں وہاں یہ دورانیاں تین سے چار گھنٹے کا ہے لیسکو حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ موسم بہتر ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور پنتالیس سو سے کم ہو کر ڈیمانڈ جو ہے وہ پینتی سو میگا وارٹ پر آ گئی ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر علانیا ہے دوسری جانب نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھی شہری جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اب اوپر سے انہوں نے حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جو کہ ان کی قوت خرید پر ایک بارے گراں ہے نیپرا نے 89 پیسے فی جونٹ بجلی میں اضافہ کی جو منظوری دی ہے اور یہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں یہ اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جسے شہریوں نے مسرد کیا ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو واپس لے اور غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ مسلسل جاری ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسا بندوبست کرے کہ عوام کو کچھ ریلیف مر سکے جی